یہ آخری کلام ہے اور چتنے لوگ جو ہر مہینے چھٹی جاتے ہیں جو گریب نواز پر جاتے ہیں اپنے عاشق بن کر بلکل تھسے سے کہتے ہیں کہ ہم گریب نواز کے دیوان ہیں اور ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے آپ سب کو اپنی جگہ سے ہاتھوں کو لہراتے ہوئے گریب نواز کے آستانے تک ہمیں یہی سے پہنچ جانا ہے نظری کو باکش تو ایسا اثر گریب نواز نظری کو باکش تو ایسا اثر گریب نواز نظری کو باکش تو ایسا اثر گریب نواز نظری اٹھاؤ تو او نظری اٹھاؤ تو آؤ نظری گریب نواز موہینو دین کھوا جا خواجہ مہا راجہ موہینو دین کھوا جا ہندی کے راجہ موہینو دین کھوا جا جا کدھر گریب نواغ گریب جائے تو چائے کدھر گریب نواغ تمہارا در ہے تمہارا در ہے محمدی کدھر گریب نواغ مہینو تین کھا جا بجا مہ راجہ مہینو تین کھا جا ہندی کے راجہ مہینو تین کھا جا وہی مدد کے لئے آ گے مہینو تین وہی مہینو تین لبوں پہ آ گیا لبوں پہ آ گیا تیرے اگر گریب نواغ مہینو تین کھا جا ہندی کے راجہ مہینو تین کھا جا نظر ہو جسی پہ مہینو تین کھا جا تیری نظر ہے تیری نظر ہے نبی کی نظر گریب نواغ مہینو تین کھا جا اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ اور اسی کے بعد صلاة و سلام ہوگا مہینو تین کھا جا ہندی کے راجہ مہینو تین کھا جا میں پھل سی رات سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پھل سی رات سے گزروں تو اس طرح گزروں ایدھر ہاں گوس پیار ایدھر ہاں گوس پیار اور ایدھر گریب نواغ مہینو تین کھا جا ہندہ راجہ مہینو تین کھا جا ہندے کے راجہ مہینو تین کھا جا رسول پاک نے اس ہند کو دعا دی ہے بسا ہے جب سے بسا ہے جب سے تمہارا نگر گریب نواغ مہینو تین کھا جا خواجہ مہا راجہ مہینو تین کھا جا ہندے کے راجہ مہینو تین کھا جا مہینو تین کھا جا مہینو تین کھا جا مہینو تین